ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے میار نہیں کسی زمانے میں ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے اب ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں اللہ سے جب بھی دعا مانگو مقدر مانگو اکل نہیں کیونکہ میں نے بہت سے اکل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا سب کو خالی آتھ بیجا اور خالی آتھ بلایا چھین کر کھانے والے کا پیٹ کبھی نہیں برتا اور بانڈ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے غلط کو غلط کھل کر کہیں کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے تلوے چاٹنے والوں کی نہیں رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کموت یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے جوانی کا لالج دے کر بچپن لے لیتا ہے اب امیری کا لالج دے کر جوانی چھین رہا ہے رشتو کی قدر زندگی میں کریں ورنہ تصویریں کسی کی کمی پورا نہیں کر سکتی کوئی مال میں خوش ہے کوئی صرف دال میں خوش ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر حال میں خوش ہیں کنجوش شخص کتنا بد نصیب ہے دوریا میں فقیرو جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت والے دن امیرو جیسا حساب دے گا انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو مرنے پر تو غیر بھی کندو پر اٹھا لیتے ہیں دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر راحت ملے تجھے وہ گھر تلاش کر لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر انسان کی اکل صرف اتنی ہے کہ اسے جنور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے ایسا بیگ مت حریدیں جو دس ہزار کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو ایسا بیہ خریدو جو ایک ہزار کا ہو اور نو ہزار پے اس کے اندر ہوں اپنا گرو جار کے اگر امیر دکھے تو کیا فائدہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے طاقتور نہیں غیرت مند ہونا ضروری مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس ہوگی نوکری کے دوران رشوت ظلم زیادیاں اور ریٹائرمنٹ کے بعد تصویر صفیب ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف یہ ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے ہر شخص سچا دوش تلاش کرتا ہے لیکن خود سچا بننے کی زہمت نہیں کرتا مسجد میں سمٹ کی بوری دینے سے پہلے پڑوس میں دیکھ لیجئے اگر کوئی حاجت مند ہو تو آٹے کی بوری پہلے دیجئے ایک انسان کی دنیا میں آنے کی خبر نو مہینے پہلے ہو جاتی ہے لیکن جانے کی خبر نو سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی اس لیے زندگی غنیمت ہے جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ رہیں کہ اس نے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا ہے سنی سنائی باتوں پر فورا یقین مت کر لیا کرو جوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گسیٹ کر لانا پڑتا ہے چار دن بھی کوئی نہیں نبھا سکتا جو کردار باپ ساری زندگی نبھاتا ہے اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دوسروں کے اندر اچھائی اور اپنے اندر برائی تلاش کرو والدین کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکامڑ ہو گے برے بادار سے خالی لوٹاتا ہوں کبھی خواش نہیں ہوتی کبھی پیسے نہیں ہوتے کفن بھی کیا عجیب چیز ہے جس نے بنایا اس نے بیچ دیا جس نے خریدہ اس نے استعمال ہی نہیں کیا اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں جمع کی ہوئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے جائیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں یہ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں جس کا قرارہ آخرت اور جس کی کشتی تقوی ہے دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں رزق ہو یا محبت قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے انصاف کے لیے اقیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے ایک قبر پر لکھا تھا کسی کو کیا الزام دوں زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے لوگ کالے جادو سے تو ڈرتے ہیں لیکن اپنے کالے عمال سے نہیں ڈرتے بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں جوانے کی قدر بورا ہی جانتا ہے آفیت کی قدر مسیبت زدہ جانتا ہے صحت کی قدر بیمار ہی جانتا ہے زندگی کی قدر مردہ ہی جان سکتا ہے کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتا تاکہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا اصلی ہے یا نکلی لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کو نفع دے اور لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کو تکلیف دے دنیا میں سب سے طاقتوار انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا جو خود اچھا نہیں اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں غربت اتنی کے مرگی نہیں کھا سکتے جہالت اتنی کے پیر کو بکرا دے آتے ہیں غرور کس بات کا صاحب آج مٹی کے اوپر تو کل مٹی کے نیچے اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے ماں کی گودھ سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ارپہنو پر نظر ڈال کر دیکھ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے جب آپ کا ستارہ اروج پر ہوگا تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا جب آپ چاروں طرف طفان سے گرے ہوئے ہوں گے تو تب پتا چلے گا کہ صحیح معنوں میں آپ سے پیار کون کرتا ہے جو کہتے ہیں بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ ہوتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے انسان کے چار ایسے عمال جو اس کی زندگی کو کھوکھلا کر دیتے ہیں غیبت عمل کو کھا جاتا ہے جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے غصہ اکل کو کھا جاتا ہے اور تکبر علم کو کھا جاتا ہے تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے معاف کر دینا اور ہر کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں